گلتی کہنے میں جلدی نہ کریں یہ بھی ہم کو دیان رکھنا چاہیے بات پوری لوگوں کی سنیں اس کے بعد میں کہیں یہ صحیح بخائری کی روایت ہے حدیث نمبر 4912 حضرت عمر نے حضرت عشام بن حکم کوئی ایک بات سوری فرکان یا تو نماز کے حالت میں وہ پڑھا رہے تھے یا اسی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے ان کو سنا تو انہیں کہہ رہی ہے تو غلط پڑھ رہے ہیں کچھ غلط پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا وہ پکڑ کر ر slightestیٰ رسم کے پاس ہوں تو انہوں نے غلط کیا اور اس پر hologہ کیا ہے منافقہ کا دوڑ چلتا تھا انہوں نے کہا کہ اس میں سے تو نہیں ہے اللہ کی رسول اللہ سنل کے سامنے جا کے کہا کہ اللہ کی رسول اللہ سلم یہ جو ہے پورکان گلت پڑھ رہے تو انہوں نے کہا پہلے تو ان کو چھوڑو آپ تو ان کی کالر والوں پکڑ کر لائے تو بولے پہلے یہ چھوڑو اور پھر کہا کہ اچھا سناؤ تو جیسے انہوں نے سنایا تو بولے دیکھو یہ غلط پڑا بولے نہیں نہیں پھر انہوں نے فرمایے گا قرآن مجھ پر سات حروف میں نازل ہوا ہے یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح بات پہلے سنی جائے گی کہ کیا معاملہ کیا ہے پورا بغیر سنے نہیں ہوگا کہ آپ نے بات ہی نہیں سنی اور آپ اس کے اوپر چالو تو بات پوری سنی یہ اللہ اکنس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بات پہلے پوری دونوں کی سنی اس کے بعد میں چالو گیا تو جلد بات ہی نہیں کہ ایک عمل میں ہم نے کیا اور اس میں ایک عمل اس کا دیکھا اور کہا تم بیدتی تم لانتی تم کافی ہے تم مشرک یہ سب کام یہ تو قرآن میں خود اللہ نے نہیں کہا لوگوں کے لئے صرف صفات بتائیں کہ ایسے لوگ کافر ہیں ایسے لوگ مشرک ہیں ایسے لوگ ملون ہیں ایسے لوگ لانتی ایسے لوگ جھنم میں جانے والے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جانی والے ہیں صفات بتائیں صرف اور آخری میں جا کے کہا قرآن کے اندر کہ اب بہت حرص ہو گئی سب ہو گیا پھر کہا کہ اکنی آئیے اور کافر ہوں کہ تو ان کافر ہوں آخری میں کہا اتنا سارا قرآن چھوڑ گیا ہم ستا ڈائریکٹ پیچھے پہ جاتے ہیں سیدھا اس کو کافر مشریف تو یہ تو ہم کسی کو یہ نہ کہیں تو سب سے پہلے تو یہ جانے یہ نہیں کہ کسی کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا جلدے باجی بھائی تو پانچ ٹائم کی نماز کتنے سال سے بڑھ رہے پانچ سال سے بڑھ ڈاڑی نہیں تمہارے کیا تمہارا ایمان ہے اب بھائی پہلے اس کا مسئلہ سنو تو سہی کیوں نہیں رکھ رہا ہو ہو سکتا ہے مہاشرے کی وجہ سے دباؤ اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس کا باپ جالی مک انہیں منع کر دیا اور ہوا ہے کیسے ہم نے دیکھیا ڈاڑی رکھ رکھی تھی آدمی نے اس کا والد بھار سے آئے بھار رہتے تھے آگے بولا ڈاڑی کٹا نہیں تو گھر سے بھار نہیں کر جائے اب بیچارہ وہ کالیج میں پڑھتا اس کو اس کا مہی کی سادن بھی نہیں تھے ڈاڑی کٹا کی بھر رہنے لگ ہوا گھر کے اندر تو یہ کیا پتا ہم کو کیا ملو پہلے وجہ تب پوچھیں پہلے ہی دیکھیں اور سیدھا پتا ہوئے شروع ٹکنے سے اوپر کسی کا ملو ہے کیا تم ٹکنے سے اوپر جنم میں جل جاگے تیرے پیر اور بیچارے کو ہو سکتا ملو بھی نہیں ہو وہ بات کی ٹکنے سے اوپر بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ عام طور پہ مسلمان رکھتے ہی نہیں ہے تو اس کو کیا ملو تو پہلے تو وجہ جانے اس کے بعد میں پھر وہ کرے جلد باجی نہ کرے پہلے بات کو پورا سنا جائے اس کے بعد میں لوگوں کی ہم اسلحہ کرے اور سکون کے ساتھ میں اسلحہ کرے سکتی سے جلد باجی سے معاملات بگڑ جاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جسے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق ساتھ ہے مسلم حدیث نمبر دو سو چوریہ سی کہ ایک بدو آیا اللہ کی رسول اللہ مسجد نے نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بدو آیا اور آ کر اس نے کیا کیا کہ اس کو پیشاپ لگی تھی جوڑ کی تو آیا اور مسجد نبی کے اندر ہی بیڑی کا پیشاپ کرنے وہ ہی پیشاپ کرنے لگا اور صحابہ نے دیکھا رہے مسجد میں پیشاپ نہ پاکی صحابہ دوڑے ایلکر میں کہا رکھو تکلیم مت دوست کرنے داؤ بیٹھ تو گیا ہی ہے کرنے دوست پھر جب کر لیا وہ کھڑا فارق ہوگا تو پھر صحابہ دوڑے کہا کہ نہیں نہیں اب ایک کام کرو دول لے جاؤ اور اس پر پانی باہر دے پھر اس سے کھا پھر اس کو پولایا پاس میں سمجھایا ہے کہ بھائی یہ مسجد ہے ہم یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ناپاکی کی جگہ نہیں ہے پھر اس کھلا کی تو سکتی سے معاملہ بھگڑ جاتا کیوں بھگڑ جاتا کہ اس کو اگر اسی حالت میں اگر اس دوڑاتے تو وہ پھر بھاگتا وہ خود بھی اور اوڑ جاگے پوری پوری گلادت کر دیتا تو پہلے کہ ہاں گلتی ہو گئی اب اس کو معلوم نہیں تو اس نے پھر آیا اس کے بعد میں اس نے سمجھایا ہے اور اسلام بھی قبول کیا تو یہ سکتی سے معاملہ بھگڑ جاتے ہیں گلتی کے نقصان دے پہلو بتا کر اصلا کرنا گلتی کے جو مجی رسرات بتا کر جو ہے نقصان اس کی بھی اصلا کی جا سکتی یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ صحابہ صحیح سپڑ سے آ رہے تو یہ جنگ سے اور وہاں پر راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سکون کی جگہ انہوں نے کہا یہ جنگل ہے تو انہوں نے اپنے سارے ہتیار تانگ دیو تو انہوں نے ان کے پاس میں نہیں وہ سب بکھرے ہو پڑے تو انہوں نے کہا یہ جو ہے اس وادی میں شیطان ہے اور یہ تم کو جو ہے منتشیر کرنا چاہتا ہے تم کو توڑنا چاہتا ہے کیونکہ اب یہ اچانک سے حملہ ہو جائے گا تو پھر تم تو ہاتھیار بھی نہیں اور اکھٹے بھی نہیں کیسے لڑو گی تو پھر اس کے بعد صحابہ سب پاس پاس آگے اس کے بعد جب بھی ایسا معاملہ ہوتا سب چپ کے چپ کے رہتے تھے تاکہ یہ حفاظت بھی رہے تو یہ اس کے نقصان دے پہلو بتا کر جہے ان کو یہ بتائے گا یہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب نقصان دے بتاتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو صفوں کو صحیح رکھو بیچ میں پھر اگر گیپ رکھتے ہو تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو بتایا نقصان دے پہلو بتایا تو اس کے بعد میں وہ پاس پاس کڑے ہو جاتے ہیں پہلو بتایا